بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں کوک ابرارٹھور میرے فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید اور اس کو فالور لائک ضرور کر لیا کریں پرائم منسٹر عمران خان جو کہ سابق وزیراعظم پاکستان ہے آج لاہور کی اور ایشیا کی سب سے بڑی بار جس کو لاہور بار ایسوسییشن کہتے ہیں وہاں ایک کنونشن میں شامل ہونا تھا تقریباً ایک بجے سے چار بجے تک اور اتفاق ایسا تھا کہ میں کیونکہ پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل بھی ہوں اس کنونشن میں میں بھی شامل ہوا سب سے پہلے وہاں انٹری کا ایک پروسیجر تھا کہ ایوان اقبال لاہور میں مین گیٹ پر سے انٹر ہوتے ہوئے یہ کارڈ پاس دیا جاتا تھا اور یہ اس شخص کو دیا جاتا تھا جس کے پاس لاہور بار کی ممبرشپ ہو یعنی کہ وہ خالی وکیل ہو صرف اس کو ایک کارڈ دیا جاتا تھا اس کے بعد ایک چیک پوائنٹ پر چیکنگ ہوتی تھی پھر ایوان اقبال کے اندر انٹر ہوتے تھے وہاں پھر دوسری بار چیکنگ ہوتی تھی کہ آیا انٹر ہونے والا شخص وکیل ہے یا نہیں ہے یہ بات کیوں میں نے بتائی ہے اس کا آگے میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں اس کے بعد آگے چل کے تاکہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی غیر متلکہ شخص داخل نہ ہو اور ایسا ہی ہوا پولیس نے بڑی بہترین طریقے سے انسامیہ نے غیر متلکہ شخص کو باہر ہی روک دیتی تھی اور ایک سا لوگوں کو نہیں جانے دیا ماں سوائے باہر کی کچھ ملازمین تھے جو وہاں پر پانی لانے کا کام سر انجام دے رہی تھا اس کے بعد میرے پاس ایک کارڈ تھا جو کہ مجھے میں شکر گزار ہوں لاہور بار ایسوسیشن کا انہوں نے مجھے یہ وی آئی پی ایک کارڈ دیا تھا میرے دوست حباب نے جو سٹیج تک مجھے رسائی دیتا تھا پہنچاتا تھا اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں پر اس سے پہلے جب جب میں اس آئیوانی اقبال کے اندر گیا ہوں اس کنونشن ہال کے اندر میں جب جب اترا ہوں میں وہاں پر دیکھا ہے وہاں پہ ہزار بارہ سو پندرہ سو دوہزار کے قریب لوگ آتے ہیں ڈیبیٹنگ کمپیٹیشنز بھی وہاں پہ کھیل چکا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ کنونشنز بھی اٹینڈ کر چکا ہوں لیکن آج وکلا نے جیم پیک کر دیا تھا اور لاہور بار ایسوسیشن نے ایک بار پھر سے ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی شیروں کی بار ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے عمران ہان صاحب کے اس کنونشن میں آنے کا اس کنونشن سے خطاب کرنے کو بہت مضبوط طبقے نے وہ وکلا ہی سے ریلیٹر تھے جو ابھی لیٹرلی نئے وزیر قانون بھی بنے سینیٹر بھی بنے ان لوگوں نے روکنے کی بھی کوشش کی لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ ان کو شاید حضیمت اٹھانا پڑی ہے اور لاہور بار ایسوسیشن میں صدر لاہور بار سیکٹریان لیبریری سیکٹری وغیرہ نے ایک بار ثابت کر دیا ہے کہ واقعی یہ بار ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوگی جو صحیح راستے پر چلے گا اور کٹ ٹو دا شوٹ اگر ایک میں ویلویشن دے رہوں ویڈیوز بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھے جا رہے ہیں یہ میرے موبائل فون کی ویڈیوز ہیں اور تصویریں ہیں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کہ کتنا زیادہ راشتہ اور ایک کلکولیشن کے مطابق جس جگہ پر بیٹھنے کے لیے پندرہ سو سے دو ہزار بندے کی جگہ ہو وہاں کھڑے ہونے والوں کے لیے چار سے پانچ ہزار کی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ دس سے بارہ ہزار اندر جیم پیک تھا اور اتنا ہی عوان اقبال کے باہر جیم پیک تھا جس پہ عمران حان صاحب بھی یہ جملہ کہنے پر بیتاب اور مسکراتے ہوئے انہوں نے جملہ کہہ دیا کہ میں ایک تو لیکچر تیار کر کے آیا تھا یہ سوچ کے شاید تھوڑے سے لوگ ہوں گے میں لیکچر دلیور کروں گا لیکن یہ تو جلسے سے بڑا ہے اور آج یہ ثابت ہوا کہ میرے ساتھ پاکستان کا ہر طبقہ ہر پڑھا لکھا طبقہ میرے ساتھ ہے وہاں پہ ایڈوکیٹ شاہ محمود قریشی جو فوراں جو وزیر خارجہ رہے ہیں انہوں نے تقریر کی پھر ایڈوکیٹ علی محمد خان صاحب نے دیمہ تقریر کی اور جب وہ اپنے آپ کو ایز ایڈوکیٹ انہوں نے یہاں پہ سپیٹ گلیور کی تو ان کو بہت زیرائی ملی ہوا چودری صاحب تھے ایڈوکیٹ جنہوں نے وہاں سپیچ کی اور اس طرح لاہور بار کی شخصیات میں وہاں پہ خطاب کیا بات کی اور ایک بہت بڑا اور کامیاب کنونشن یہ رہا ہے اور جو لوگ جو طبقہ جو عہد داران اس کو روکنا چاہ رہے تھے یا کوشش کر رہے تھے کسی بھی طرح پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہے تھے آج ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ ایک کامیاب ترین تھا اور یہ صرف ایک اشارہ ہے کہ وکلا جس کے ساتھ کھڑے ہوں جب لاہور کے وکلا جاگتے ہیں تو پاکستان کے وکلا جاگتے ہیں اور جب پاکستان کے وکلا جاگتے ہیں تو آمر کو بھی معافی نہیں ملتی ڈکٹیٹر بھی پریویل نہیں کر سکتا بہت شکریہ